سیما حیدر کی کہانی جگ ظاہر ہے پاکستان کی وہ رہنے والی اس کے بعد وہ دوبائی جاتی ہیں اپنے تینوں بچوں کو لے کر دوبائی سے پہنچتی ہیں سیدھے نیپال اور نیپال سے وہ سیدھے پہنچ جاتی ہیں بھارت بھارت میں جب ان کی انٹری ہوتی ہے اس کو لے کر کئی ساری چرچائیں کئی ساری خبریں اس وقت سوشل میڈیا پر پھیلتی بھی ہیں اور ان کے جو پیار کے چرچے ہیں اب وہ دور دور تک پہنچ چکے ہیں لیکن اس بیچ سیما حیدر کے جو پاکستانی پتی ہیں غلام حیدر جو بار باری دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا ابھی سیما حیدر کے ساتھ طلاق نہیں ہوا ہے اور اب انہوں نے ایک نیا دعویٰ کیا ہے ان کے دعویٰ کے مطابق وہ جلد بھارت آ سکتے ہیں جو پرکریہ چل رہی ہے اس کے حساب سے جلد ہی بھارت میں ان کی انٹری ہو سکتی ہے ان کے وکیل جب ان کو نردیش دیں گے وہ بھارت آئیں گے اپنے تینوں بچوں کو لینے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی سارے دعویٰ غلام حیدر کی اور سے کیے گئے ہیں غلام حیدر نے یہ تک کہا ہے کہ اب الٹی گنتی سیما حیدر کی شروع ہو چکی ہے اور سیما حیدر کے جتنے بھی اچھے دن تھے اب وہ ختم ہو گئے ہیں اور جو وہ کر رہی ہیں وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستانی کورٹ پر ان کو بھروسہ ہے اور یہ بھی آگے وہ کہتے ہیں کہ ہندوستانی کورٹ میں جب سیما حیدر خڑی ہوں گی تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا حالی میں ان کی جو ٹپڑی ہے کس وجہ سے آئی اب آپ یہ بھی سمجھے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سرکلیٹ ہو رہا ہے اور وائرل بھی ہو گیا ہے سیما حیدر اور سچن مینا کا جس میں وہ شادی کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں غلام حیدر یہ بتا رہے ہیں کہ نیپال میں تو انہوں نے شادی کی ہی اور اب یہ ان کی دوسری شادی کا ویڈیو ایک بار پھر سے وائرل ہو رہا ہے خود کو بچانے کے لیے ان کی اوٹ سے بار بار ایسا کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی سوشل میڈیا پر سیما حیدر سے جڑے کئی سارے ویڈیوز ہیں اور جو جنتا ہے وہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ آکر سیما حیدر اپنے نجی زندگی میں کرتی کیا ہے جیسے ہی وہ سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ ڈالتی ہیں وہ ترنت وائرل ہو جاتی ہے ترنت وہ سرکلٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور سیما حیدر کے کئی سارے ویڈیوز میں ان کے پتی جو سچن مینا ہے وہ تو دیکھے ہی جاتے ہیں ساتھ ساتھ غلام حیدر سے ان کی جو تین بچے تھے وہ بھی ان کے کئی سارے ویڈیوز میں دیکھے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اب غلام حیدر پاکستان میں بیٹھے ضرور ہیں آٹھ مئنے کا لمبہ وقت ہو چکا ہے سیما حیدر کو یہاں آئے ہوئے لیکن وہ بڑھ کے ہوئے ہیں ناراضگی انہوں نے ظاہر کی ہے اور اسی بات پر بھی ناراضگی ظاہر کی ہے کہ ان تینوں بچوں کو ان کے آگے رکھ کر وہ پیسے کمانے کا کام سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں تو یہ تمام دعوے یہاں پر غلام حیدر کی اور سے کیے گئے ہیں اور جس طریقے سے سیما حیدر کی اور سے وہ ویڈیو جاری کیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیما حیدر نے بے شرمی کی ساری حدیں پار کر دی ہیں اور ان کی جو الٹی گنتی ہے وہ اب شروع ہو گئی ہے جتنے بھی اچھے دن تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا جو پرکریہ ہے قانونی پرکریہ وہ لگاتار چل رہی ہے ان کا معاملہ اس وقت وہاں کی کوٹ میں ہے اور ان کو ہندوستانی کوٹ پر پورا بھروسہ ہے کہ جلد ہی ان کو نیائے ملے گا اور سیما حیدر کو سزا بھی ہوگی جس طریقے سے وہ چھپانے کا پریاس کر رہے ہیں شادی کے ذریعے اور ایک بار پھر سے جو شادی ان کی اور سے کی گئی ہے وہ بھی ان تمام چیزوں کو چھپانے کا پریاس ہی ہے تو ایسے میں سیما حیدر کو جب سزا ہوگی تو ان کے تینوں بچے ان کے پاس ہوں گے یہ غلام حیدر کا کہنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کہانی کے پیچھے آخر سج کیا ہے دیکھیں چرچائیں تو بہت لمبے وقت سے اس کو لے کر ہو رہی تھی سیما حیدر اور سچین مینہ کی کہانی لیکن غلام حیدر کے آنگل سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہانی کس اور آگے جا رہی ہے کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے اور اگر تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ نے نیوز ایٹین انڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن ضرور دبائیے تمام نیوز اپ ڈیٹس کے لیے موسیقی